جناب احسن اقوال صاحب، افان صدیقی صاحب، جناب انجو مکیل صاحب، ڈاکٹر تارک صاحب، موزرز خواتین و ذراعت اسلام علیکم آج جو پروگرام رکھا گیا اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آج سے پیچاس سال پہلے جو پاکستان سے بشر کی پاکستان اجیدہ ہوا اور بنگڑا دیش بن گیا اس کے کیا محرکات تھے آج پیچاس سال کے بعد ہم ماضی کے طرف دیکھیں تو کچھ سبق وہاں سے حاصل ہوتے ہیں اور اس سبق آج کے پاکستان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ایک بہت بڑا سانیہ آرمی پرسکول کا ہوا تھا وہ بھی آج کے دن ہی ہوا تھا اور وہ درد آج بھی ہاں پاکستانی کے دل میں ہے یہ سولہ دسمبر کا دن ہم سب کے لیے ایک ایسا دن ہے جس کو تاریخ بھی یاد رکھتی ہے ہم بھی یاد رکھتے ہیں ایک سانیہ ہے تو میں برنڈ ڈاوٹر صاحب نے پروگرام بار رکھا ہوئے اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے برنڈ ہم جانی رکھے گی جب تک گزارا ہو سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم ایس پاکستان میں کیا ہوا اس پر عرفان صدیقی صاحب نے دیگر مقررین میں روشنی ڈالی ہے سرطان عزیز صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے وہ یہ تاریخ کا واحد اور بڑا انوکھا حصہ ہے کہ ایک ملک سے اس کی اکثریت علیدہ ہوگی عام طور پر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو مبالک بھی ایک سے زیادہ ٹکڑوں میں دکسین ہوئے وہاں اقلیت علیدہ ہوتی تھی یہ واحد واقعہ ہے تاریخ کا کہ ایک ملک کی اکثریت علیدہ ہوگی اور وہ ایک دن علیدہ نہیں ہوئی ایک سیاسی عمل تھا انہوں نے اپنی ڈیمانڈز پاکستان کے عمام کے سامنے رکھی الیکشن میں حصہ لیا اور جب الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کو حکومت نہ دی گئی تو انہوں نے علیدی کی کا فیصلہ کیا علیدہ ہونے والے وہی لوگ تھے جو پاکستان بنانے والے تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا یہ بدقسنتی ہے کہ ہم نے تاریخ کو اتنا وسخ کر دیا ہے کہ آج جو نوجوان ہیں وہ اس معاملے کی حقیقت سے واقف نہیں ہے جو چھے نکات عوامی لیگ کے تھے میں ابھی وہی دیکھ رہا تھا کہ کیا نکات تھے تو ان میں سے ساڑھے چار نکات ہم نے مکمل طور پہ اپنے آئین میں اور خاص طور پہ اٹھارویں ترمیم کے بعد ہم نے اپلیونٹ کر دیئے وہ آج پاکستان کے نظام کے حصہ ہیں اور دیر نکات ایسے ہیں جس پر آدمی پاکستان میں بحث جاری ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے یعنی کوئی ایسی انوکھی بات ان چھے نکات میں نہیں تھی بلکہ وہ شاید اس وقت کے حالات سے بہت آگے کی بات عوامی لیگ کر رہی تھی ہم نے غدار کا غدار قرار دیا جیلوں میں ڈالا الیکشن میں جیتنے کے باوجود موقع نہ دیا اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا یہ تاریخ کی حقیقت ہے تو میں صرف گزارشیں کروں گا کہ آج ضرورت ہے اس انیس سو اکتر کے حالات کو دو ہزار اکیس کے حالات سے جوڑنے کی کہ کیا آج اسی قسم کے حالات نہیں ہیں کیا آج ہمیں اس وقت سے سبق حاصل نہیں کرنا اور یہ بڑی ایک واضح حقیقت ہے کہ اگر ہم عوام کی رائے کے اعترام نہیں کریں گے اگر ہم ووڑ کے عزت نہیں دیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا مگنہ دیش کے قطر میں کیا معاشی حالات تھے کیا سیاسی حالات تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں پاکستان کے کیا تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں جو آج ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں مگنہ دیش نے ترقی کیسے کی مگنہ دیش میں جو کچھ بھی تھا جمہوری نظام چلتا رہا وہاں پر بغابتیں بھی ہوئیں لیکن ایک وقت ایسا ہایا کہ جمہوری نظام چل پڑا اور پنبتہ رہا اور اس نے سمراد دیئے یہی ضرورت آج پاکستان کی بھی ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب تک ہم عوام کی رائے کے اعترام نہیں کریں گے ہم بورٹ کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے آئین کو ایک وہ کتاب سمجھیں گے کسی وقت بھی اس کو پھاڑ کر فیج دیں تو مجھ ترقی نہیں کرے گا یہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھیں ان معاملات کو سمجھیں یہ کچھ نئی بات نہیں ہے سب کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے جو اس ملک میں ذابطہ نہیں ہوتا جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا تو آج تمام ادارے جو ہیں آئینی ادارے ہیں انتظامی ادارے ہیں آج کوئی بھی آئین سے بالا نہیں ہو سکتا سب کو آئین کو قبول کرنا ہوگا اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا یہی سبق سکوت دھاکہ کا ہے یہی سبق مشرق پاکستان کی رہدگی کا ہے یہی سبق جسانیہ اے پی ایس کا بھی ہے کہ جب تک نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اسی پر ہمیں آج سوچنا چاہیے سوچ بیچار کرنا ہوگا اسی پر ہمیں آئین کو بارہ دست کرنا ہوگا اور پاکستان کو ترقی دینی ہوگی کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے سامنے ایک واضح مثال ہے آپ اب نوازنہ کر لیں منگلہ دیش کا اور پاکستان کے حالات کا حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ جمہوریت کے بغیر ملٹ نہیں چلتے آئین کے بغیر جمہوریت نہیں چلتی ووٹ کی عزت کے بغیر عوام کے رائے کے اترام کے بغیر ملترقی نہیں کر سکتے یہ سبق ہے آج پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے چاہے ہم نے وردی پہنی ہے چاہے ہم نے سیاست دانت سیاست میں قدم رکھا ہے چاہے ہم عدلیہ کا حصہ ہیں چاہے ہم میڈیا کا حصہ ہیں چاہے ہم کاروبار کا حصہ ہیں ہم سب کو آئین کے ماتحت ہو کر کام کرنا پڑے گا ورنہ آج حالات آپ دیکھ لیں دنیا ترقی کر رہی ہے اور پاکستان زوال بزید ہیں دنیا کے عوام خوشحال ہو رہے ہیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ زوال بزید ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ہر قسم کی قوت موجود ہے یہ وہ ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا تو کیا ہم محیشت ترقی نہیں دے سکتے کیا ہم عوام کی حربت دور نہیں کر سکتے کیا ہم اس ملک کو آگے نہیں لے کر جا سکتے کیا ہم ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتے لیکن جو گھر جس گھر میں ذابطہ نہیں ہوگا جو گھر تقسیم ہوگا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا یہ سبق ہے یہ سبق ہے جب مشرقی پاکستان میں لیدہ ہوا آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان پچاس سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا حالات یہ بتاتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے سیاسی نظام کو مضبوط کیا جائے جس ملک میں سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتا جس ملک میں سیاستانوں کی جو نائلٹی ہے اخرینی جاتی اور بیچی جاتی ہے جہاں سیاستانوں کو دبا کر موٹ لیے جاتے ہیں جہاں پر لوگ پیسے کی بنیاد میں اسیمبلی میں اور سینٹ میں آتے ہیں کھلن کھلا کاروبار ہوتا ہے وہ ملک ترقی نہیں کرتے چند افراد ضرور ترقی کرتے ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہیں یہ کامیوں لمبی ہو جاتی ہیں لیکن یہی سبق اس وقت کا ہے یہ پچاس سال کا سبق ہے یہ کیوں کر ہوا کہ ملک بننے کے صرف چوبی سال کے بعد ملک دو لخت ہو گیا یہ خطرات آج بھی موجود ہیں ہمیں اس سبق کو حاصل کر کے آج کے حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک پورا ملک ترقی نہیں کرے گا کوئی ایک ادارہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک پورے ملک کے عوام خوشحال نہیں ہوں گے چند لوگ امیر ہو کر ملک کے معاملاتیں نہیں کر سکتے یہ سبق ہے سکوت مشرق پاکستان کے یہ سبق ہیں جو ملک کے حالات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آج ہمیں ان سب معاملات کو سامنے رکھ کر آئین کو بالا دست کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا عوام کی رائے کا اعترام کرنا ہوگا ورنہ حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے آج مہگائی کا حل بھی عوام کی رائے کے اعترام میں ہے آج ملک کی ترقی کا حل بھی عوام کی رائے کے اعترام میں ہے آج ملک کی معیشت کا حل بھی عوام کی رائے کے اعترام میں ہے اور اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ نصیت دے ہم سب کو یہ سمجھنے کا موقع دے کہ آج ملک کے معاملات کہاں پر ہیں اور ان کے حال کیا ہیں بہت شکریہ اور اب میں آج کی تقریب کے آخری مقرر پاکستان مسلمین نوم کے چیئر میں